اچھا اچھا تین سال سے پتی نہیں آئے تو مطلب اس کا کیا ہوا کہ تین سال سے پتی نہیں آئے تو حوص کا پوچھاری تھے یہ یہ حوص اس کے اندر واسنہ تھی کہ تین سال بار پتی نہیں آیا تو سچن سیاری کر لو تو سچن بھی اس کو پھر اگر اس کو واسنہ ہے تو مجھے نہیں لگتا چھ مہینے سوپر اس کی واسنہ اس کا یہ جو اس کی بھوچھا پائے گا آگ تو بھئیہ پھر کوئی اور سچن ٹوٹے گی یہ کام تم لوگ کہتے ہونا میڈیا والے پیار 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 یہ چھلاوا ہے یہ ایک سوچی سمجھی ساجش ہے یہ ٹولکٹ کا حصہ ہے یہ بھارت کو برباد کرنے کی ساجش ہے یہ کوئی پیار ویار نہیں ہے اور پیار اس سے یہ سچن سے دیکھی شکل اس کی میں تو دیکھتی ہوں اور سوچتی ہوں اس سے اچھا کسی گلی کے کتے سے پیار کر لیتی میں کہلی گلی کا کتہ بھی نہیں ہے جس کو شرم نہیں آ رہی کہ چار بچوں کی ماں کو لے آیا ارے یہ سچن بھی بیچ میں ہی ہے اور یہ بہت بڑی سوچی سمجھی ساجش ہے میں اتنے بھروسے سے اس لیے کہہ سکتی ہوں کہ آج مجھے یہ بتاؤ چار سیمائیں بار کرنا ایک آدمی کے لیے کتنا مشکل ہے اور وہ چار بچوں کے ساتھ چھے اس کے پاس پاسپورڈ اس کے پاس سم نکلے چار پانچ اس کے پاس پانچ چار موبائل نکلے تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ صدہارن مائل ہے وہ بیچاری ہے کیا وہ بیچاری نہیں ہے یہ پاگل ہو گئے ہیں یہ پاگل ہو گئے ہیں یہ لوگ میں کل بھی میں نے کہا تھا اگر تم لوگ جیسے سیما کو بڑھاوہ دے رہے ہو یہی تم نے بڑھاوہ اگر ساکشی کے مدر ہوا تھا تب دیا ہوتا تو آج ساحل پانچی پر لٹک رہا ہوتا وہ شہ سمودائے کا لڑکا آج شہرم آنی چاہیے ہندووں تمہیں لگ رہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا پاکستان سے ہم ایک مسلمانی محلہ لے کر آئے اشد کر دیا تو سیما تا کو سیما تا اشد کر دیا سیما نے میں ایسی کسی سیما کو نہیں مانتی میں سرکار سے گوہار لگاتی ہوں اٹھا کر سیما کے پار پھینک دے سیما کو ہمارے ہماری بلا سے پاکستان والے رکھیں وہ مرجی کریں اس کی حمد بڑی اس نے اپنے ارے جس نے اپنے پتی کے بارے میں نہیں سوچا جس نے چار بچوں کے بارے میں نہیں سوچا ہاں تو پیار پھر کل کسی اور سچن سے بھی ہو جائے گا ٹینشن مدلو تم چھ مہینے دو چھ مہینے بعد تم رنگ روپ بدلتے دیکھنا پیار تو وہ ہیدر سے بھی بہت کرتی تھی ہیدر سے بھی اس کی لمحری جائے اگر وہ ہیدر اس کو کہتی مجھے ہیدر پیار اگر ہیدر پیار ہی نہیں کرتا تھا پیار نہیں کرتا تھا تو چار بچے پیدا کر دیئے اگر ہیدر پیار کرتا تو آٹھ دس اور نکل آتے ہاں نا ابھی نام پیار کرنے کی تو ایسی مجھے تو یہ لگ رہی بارڈ ڈانسر لگ رہی ہے کہ وہاں پہ یہ ڈانس دوس کرتی تھی اس کا مطلب اس کے اوپر ترس کھانے والی کوئی بات نہیں ہے کل کو ہندوستان کی آٹھ دس لڑکیاں بیس لڑکیاں پچاس لڑکیاں پبجی کھیلتی ہوئی پاکستان چلی جائیں گی تو خبردار خبردار ہندوستان کے کسی لڑکے نے یا میڈیا والے نے یا عام ناگریج نے چھاتی پیٹی جوتا اتار کے ماروں گی مو پر اگر وہاں کی یہاں سکتی ہے نا تو یہاں کی بھی مار جا سکتی ہے کوئی بول کے دیکھیں جوتا کیسے پڑھ ہمیں نہیں پتا بھئی ہم نہیں جانتے جندہ چلائیں یا جندہ رکھیں روٹی دے نہ دے سیما یہاں سے سیما پار جانی چاہیے پاکستان یہ سیما حیدر ہے حیدر کی وائف ہے حیدر کے ساتھ جائے گی یہ سیما سچن کبھی نہیں ہو سکتی سچن کے دو مو پہ رسید کے ماروں اب بہندر نہ ہو تو کئی سی جان کا میں جا کے جوتا ماروں گی مو پہ وہ کس نے کہا وہ سنات ہماری کوئی سنات نہیں اور دوسری بات یاد رکھنا جو لوگ سیما کا سمرتن کر رہے ہو نا ہندو یاد رکھنا میری بات کو اپنی پروپٹی لکھ دو سیما کے نام پہ اور بھوجی 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 کر رہے ہو نا تو اپنا سارا لکھ کے دے دو کہ کل کو سیما کی وجہ سے میری کسی بچی کے ساتھ کچھ گلت ہوتا ہے تو ان کی کڑکی کی جائے لکھ کے دے لکھ کے دے گا کوئی اگر کوئی لکھ کے دے دے تو میں آج کے بات سیما کے میٹر میں آنا بند کر دوں گی کون لکھ کے دیتا ہے کوئی وکیل کوئی نیتا کوئی ابھی نیتا شرم کی بات ہے شرم کی بات ہے ایسے لوگوں کے لیے ڈوب کے مر جاؤ تھو ہے تم پر بہت بڑی تھو ہے جو سپورٹ کر رہے ہیں یہی سپورٹ تم نے ان بچیوں کو کیا ہوتا جو ریپیسٹ ریپ کر کے تمہاری بچیوں کو بریف کیس میں پینتیس ٹکڑوں میں کٹ گئے آج تمہاری بچیاں آج تمہاری بچیوں کو انصاف ملا ہوتا اور وہ سولی پر ٹنگے ہوتے پھانسی ہوئی ہوتی تھو ہے تم پر تھو ایک معمولی سی عورت کو تم نے ہیروین بنا دیا سپورٹ کر رہے ہو اتنی گندی مان سکتا میں نے آج تک کسی کی نہیں دیکھی ہاں تو کتنی بڑی بات ہے کتنی بڑی جاج کا وشے ہے کہ کیسے کیسے وہ آئی کیسے اس نے پاکستان سے نکلی یہ پوری سوچی سمجھی چال ہے اس کے پیچھے بہت بڑا ہاتھ ہے اب یہ سرکار کو دیکھنا ہے کہ وہ بورڈر کروز کی اس کا مطلب اگر سیما بورڈر کروز کر سکتی ہے تو کوئی بھی کر سکتا ہے میں میرا یہ جوتا دیکھیں میرا یہ جوتا یہ جو سپورٹ کر رہے نا یہ بنا بنا کر ان پر جوتا ماروں گی جو بھابی آگئی بھابی بٹی آگئی بھاو آگئی تمہارا موتھ اڑوں گی حرام جا دو جو تم آج سیما کی سپورٹ کر رہے ہو ہو جائے کسی بچی کے ساتھ غلط اگر کل کو سچن کو پاکستان والوں نے یا کسی گھر سمودھائی نے سچن کو مار دیا کون جمعہ دار ہے لکھ کے دے لکھ کے دے سالہ کوئی بھی مجھے انہوں نے دیش کو برباد کر دیا یہ جائچندوں نے چاٹوکاروں نے ان کا بیڑا گھر کو گیا اگر یہی یہ ارے ساڑھے پانسو فولوور اس کے بنا دیئے اگر یہی تم اپنی بچیوں کے لیے لڑے ہوتے تو آج بچی کے شمشان میں پڑی رو رہی ہوتی ان کی آتما تمہیں سیز دے رہی ہوتی اور یہ حرام جا دے پانسی پر لڑک رہے ہوتے اگر کاش ان چھوٹی چھوٹی بچیوں کے لیے لانت تم پر ہندو اور لانت جائچندوں تم پر میرا یہ جوٹا دیکھے میرا یہ جوٹا یہ جو سپورٹ کر رہے نا یہ بنا منا کر ان پر جوٹا ماروں گی جو بھای بھی آگئی بھای بھای بھاو آگئی تمہارا موہ توڑوں گی حرام جا دو چار سیمایں بار کرنا ایک آدمی کے لیے کتنا مشکل ہے اور وہ چار بچوں کے ساتھ چھے اس کے پاس پاس پاسپورڈ اس کے پاس سم نکلے چار پانچ اس کے پاس پانچ چار موبائل نکلے تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ صدہارن مائل ہے وہ بیچاری ہے کہ اپنی پروپٹی لکھ دو سیما کے نام پہ اور بھوجی 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 کر رہے ہو نا تو اپنا سارا لکھے دے دو کہ کل کو سیما کی وجہ سے میری کسی بچی کے ساتھ کچھ غلط ہوتا ہے تو ان کی کڑکی کی جائے لکھے دے لکھے دے گا کوئی یہ حوست اس کے اندر واسنہ تھی کہ تین سال بار پتی نہیں آیا تو سچن سیاری کر لو تو سچن بھی سچن بھی اس کو پھر اگر اس کو واسنہ ہے تو مجھے نہیں لگتا چھ مہینے سوپر اس کی واسنہ اس کا یہ جو اس کی بھوچا پائے گا آگ تو بھئیہ پھر کوئی اور سچن ٹوٹے گی خبردار خبردار ہندوستان کے کسی لڑکے نے یا میڈیا والے نے یا آم ناگرین نے چھاتی پیٹی جوتا اتار کے ماروں گی موہ پر سیما یہاں سے سیما پار جانی چاہیے پاکستان یہ سیما ہیدر ہے ہیدر کی وائف ہے ہیدر کے ساتھ جائے گی یہ سیما سچن کبھی نہیں ہو سکتی سچن کے دو موہ پر رسید کے ماروں اب اندر نہ ہو تو کئی سے جان گا اچھا اچھا تین سال سے پتی نہیں آئے تو مطلب اس کا کیا ہوا کہ تین سال سے پتی نہیں آئے تو حوث حوث کا پوچھاری تھی ہے یہ حوث اس کے اندر واسنہ تھی کہ تین سال بار پتی نہیں آیا تو سچن سیاری کر لو تو سچن بھی سچن بھی اس کو پھر اگر اس کو واسنہ ہے تو مجھے نہیں لگتا چھ مہینے سوپر اس کی واسنہ اس کا یہ جو اس کی بھوچا پائے گا آگ تو بھائیہ پھر کوئی اور سچن ٹوٹے گی یہ کام تم لوگ کہتو نا میڈیا والے پیار 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 یہ چھلاوا ہے یہ ایک سوچی سمجھی ساجش ہے یہ ٹول کٹ کا حصہ ہے یہ بھارت کو برباد کرنے کی ساجش ہے یہ کوئی پیار ویار نہیں ہے اور پیار اس سے یہ سچن سے دیکھی شکل اس کی دیکھی شکل میں تو دیکھتی ہوں میں تو روج دیکھتی ہوں اور سوچتی ہوں اس سے اچھا کسی گلی کے کتے سے پیار کر لیتی وہ سندر میں کہلی گلی کا کتہ بھی نہیں ہے جس کو شرم نہیں آرہی کہ چار بچوں کی ماں کو لے آیا ارے یہ سچن بھی بیچ میں ہی ہے اور یہ بہت بڑی سوچی سمجھی شاد جیسے میں اتنے بھروسے سے اس لیے کہہ سکتی ہوں کہ آج مجھے یہ بتاؤ چار سیمائیں بار کرنا ایک آدمی کے لیے کتنا مشکل ہے اور وہ چار بچوں کے ساتھ چھے اس کے پاس پاسپورڈ اس کے پاس سم نکلے چار پانچ اس کے پاس پانچ چار موبائل نکلے تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ صدہارن مائل ہے وہ بیچاری ہے کیا وہ بیچاری نہیں ہے یہ پاگل ہو گئے ہیں یہ پاگل ہو گئے ہیں یہ لوگ میں کل بھی میں نے کہا تھا اگر تم لوگ جیسے سیما کو بڑھاوہ دے رہے ہو یہی تم نے بڑھاوہ اگر ساکشی کے مدر ہوا تھا تب دیا ہوتا تو آج ساحل پانچی پر لٹک رہا ہوتا وہ وشہ سمودائے کا لڑکا آج شہرمانی چاہیے ہندو تمہیں لگ رہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا پاکستان سے ہم ایک مسلمانی محلہ لے کر آئے اشد کر دیا تلسیماتا کو تلسیماتا اشد کر دیا سیما نے میں ایسی کسی سیما کو نہیں مانتی میں سرکار سے گوہار لگاتی ہوں اٹھا کر سیما کے پار بھینک دے سیما کو ہمارے ہماری بھلا سے پاکستان والے رکھیں وہ مرجی کریں اس کی حمد بڑی اس نے اپنے ارے جس نے اپنے پتی کے بارے میں نہیں سوچا جس نے چار بچوں کے بارے میں نہیں سوچا